بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز فرنڈ فورسز ٹیسٹ پریپریشن اینڈ جوب انفو کے چینل پر آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں لازلین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کلر کا جو پیپر پیٹران ہوتا ہے اس کے بارے میں بھاگ کریں گے اکثر لوگ جب بھی پاکستان آرمی کے اندر کلر کا سپاہی نائب خطیب اور کوکی برتی آتی ہے تو اس کے فوراً بعد آپ کو مختلف کوڈ ٹیسٹ اور کلر کے ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے تو کچھ لوگ کلر کے ٹیسٹ کے جو پیٹران ہوتا ہے اس کے حوالے سے بلکل خفا ہوتے ہیں انہیں ملوم نہیں ہوتا کہ کلر کا پیپر پیٹران کیسے ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کلر کا جو پیپر پیٹران ہوتا ہے وہ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے کون کون سوال اس کے اندر ہوتے ہیں اور پاس کتنے نمبر والا ہوتا ہے ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائیں گے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں جی تو فرنٹ جب آپ آرمی سیلیکشن انٹریگ روٹمنٹ سینٹر پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی اٹینڈنس لگائی جاتی ہے جس دن آپ کا کلرک ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جب پیپر دیے جاتا ہے تو پیپر پیٹرن جو ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کا ٹوٹل نمبر ہنڈرڈ ہوتے ہیں اور پیپر پیٹرن کے اندر آپ کی انگلیش کا پیپر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی گرامر انگلیش گرامر بہت زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے اور فیفٹین نمبر کا جو آپ کا ہوتا ہے کمپیوٹر پارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو کوسٹن ہوتا ہے پیپر کے اندر وہ یہ ہوتا ہے ٹرانسلیٹر انٹو انگلیش یعنی کہ کچھ فکریں دیئے ہوتے ہیں جن کو آپ نے جو اردو میں دیئے ہوتے ہیں ان کو آپ نے انگلیش میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ فکریں دیئے گئے ہیں جن کو انگلیش میں کنورٹ کیا گیا ہے اردو سے اور سیکنڈ جو کوسٹن ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انگلیش میں فکریں دیئے ہوتے ہیں آپ نے ان کو اردو میں لکھنا ہوتا ہے یہ دو قویسٹن ہو گئے 2020 مارچ سے اور نیچے پھر قویسٹن نمبر 3 ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یعنی کہ ایم سی کیوز ٹائپ کا قویسٹن ہوتا ہے اس کے اندر ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں فالس اینڈرو بھی آ سکتے ہیں ہر سال پاکسن آرمی کے اندر پیپر پیٹرن جو کلر کا ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کے اندر زیادہ تر کمپیوٹر کا حصہ بھی دے سکتے ہیں انگلیش کا حصہ بھی دے سکتے ہیں یا جنرل نالج بھی دے سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو جنرل نالج کی بھی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کلر کمپیوٹر ٹیسٹ کی بھی تیاری کرنی چاہیے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کوسٹن نمبر 4 میں دیکھیں تو وہاں پہ pair of words ہوتے ہیں pair of words دیو ہوتے ہیں تقریباً ایک pair of words جو ہوتا ہے وہ دو نمبر کا ہوتا ہے پانچ pair of words دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ نے پانچ کے پانچ کرنے ہوتے ہیں question number 5 کی بات کریں تو question number 5 جو ہوتا ہے وہ correct sentence ہوتا ہے یعنی کہ وہاں پہ غلط sentence بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ نے correct کرنا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ دیا ہوئے they did not wrote the letter to the head ھوڈی دے ڈیڈ نار ٹرائٹ ٹا لیٹر ٹو دہ اچوڈی یہاں پر کریکشن کی گئی ہے اس طرح کہ کوئی یعنی کہ سنٹینس ہوتے ہیں ان کو آپ نے کریکٹ کرنا ہوتا ہے اور کوئیسٹن نمبر جو سکس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کوئیسٹن نمبر سکس کے اندر ڈو ایسی اے دیئے کیا ہوتے ہیں جن کو لکھنا ہوتا ہے پندرہ لائن اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد فل ان دی بلینکس ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ افیر کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کرنٹ فیڈل منسٹر آف ڈیفنس جو کہ آج کل کے جو کرنٹ فیڈل منسٹر ہیں وہ خواجہ آصف صاحب ہیں کرنٹ گورنر آف سندھ جو ہیں اس طرح کے گویسٹنز اس کے اندر آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کسٹن امریٹ ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہاں پر ففٹین نمبر کے آپ کو کمپیوٹر ٹیسٹ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کے جو زیادہ موسٹر کوسٹنز ہوتے ہیں وہ ہارڈویر کے ریلیٹڈ ہوتنس سافٹویر کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور سام ایبریویشن بھی دیئے ہوتے ہیں جن کو آپ نے ان کے مکمل میننگ لکھنے ہوتے ہیں لٹس سپوز اگر ہم جہاں پہ گوگل کا دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے گلوبل آرگنائزیشن آف اورینٹڈ گروپ لینگویج آف آرت اس طرح کے آپ نے ایبریویشن بھی لکھنے ہوتے ہیں اور اگر کوشن نمبر بی دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوگا اور اس کی اگزیمپل دینی ہوگی کوشن نمبر سیکس جو ہوتا ہے اس کے اندر پیسے وائز ایکٹیو وائز ہوتے ہیں تو وہ آپ نے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر سیکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک پیپر لیا ہے اور اس کو سولو کیا ہوا ہے اور جو لاسٹ کویسٹن ہوتا ہے ادھر کویسٹن کی نمبریں تو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن کویسٹن یہی ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ڈیریکٹ ان ڈیریکٹ نیریشنز دیے ہوتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے تقریبہ ہنڈرڈ نمبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ یہ پیپر اچھی طریقے سے تیار کر جائیں گے تو آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبر آ سکتے ہیں اور آپ کی ایزا کلرک سیلیکشن کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام جو انفارمیشنز ہوگی آپ تک پہنچ جائیں گے اور آپ کو پیپر کی تیاری میں آسانی ہوگی تھانکیو سو مچ اللہ حافظ